جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی حضرت علی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور حضرت علی دنیا سے جانے لگے تو جانے کے پہلے حضرت علی نے اپنے دونوں بچوں کو بولایا اور دونوں بچوں کو نصیحت کی وسیعت کی اور کیا پیاری وسیعت کی کہا کہ اوسی کما بیتقو اللہ میرے بچوں حسن و حسین میں تمہیں وسیعت کر کے جاتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا دنیا کے طلبگار مت بننا دنیا تمہاری طلبگار بن جائے تو بن جائے تم دنیا کے طلبگار مت بننا اور اے میرے بچوں کبھی زندگی میں کوئی چیز نہ ملے کبھی زندگی میں کوئی چیز چلی جائے تو رونا نہیں غم نہ کرنا وقول الحق ہمیشہ حق بات بولنا ورحم الیتیم یتیم پر رحم کرنا واغیس الملہوف کمزور کی مدد کرنا واسنعا للآخرا آخرت کی تیاری کرنا وکونا للظالم خصما ظالم کے خلاب اٹھ کھڑے ہو جانا وللمظلوم ناصرہ مظلوم کے مددگار بننا وعملا بما فی القتاب قرآن کے اوپر عمل کرنا ولا تاخستما فی اللہ لومتو لائم اور اللہ کے بارے میں کسی کی پروامت کرنا یہ علی کی وسیعت ہے اپنے بچوں حسن و حسین کے سلسلے میں حضرت حسن نزی اللہ انہوں چھے مہینہ خلیفہ رہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اہل حق کا عقیدہ صلب صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی مرتضی کے بعد پانچویں خلیفہ راشد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ چنانچہ فرمزی کی بائیس سو چھبیس نمبر کی حدیث ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خلافت میری امت میں تیس سال رہے گی خلافت میری امت میں تیس سال رہے گی اس کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی ملوکیت کا دور شروع ہوگا باتشاہت کا دور شروع ہوگا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی یعنی حضرت معاویہ سے صلح کرنے تک اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بائیت کرنے تک ٹوٹل تیس سال پورے ہو جاتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو بڑے متقی اور پریزگار دی تھے جب وضو کرتے تھے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا پوچھا گیا کہ کیا بات ہے جب آپ وضو کرتے ہیں نماز کے لئے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے تو کہتے ہیں حق لمن ارادا اَن يَدْخُلَ عَلَى زِلْعَرْشِ اَن يَتَغَيِّرَ لَوْنُهُ جو عرش والے کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہو جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہو اس کا رنگ تو بدل جانا چاہیے حضرت حسن نزی اللہ تعالیٰ فجر کے بعد مسلح پر بیٹھے رہتے تھے لوگوں سے گفتگو کرتے تھے پھر اپنی ماں سے اپنی نانیوں سے امہات المومنین سے جا کر کے ان کی خیر خیریت لیتے تھے یہ ان کا روزانہ کا معامل تھا حضرت حسن کو زہر دینے کی جہاں تک بات ہے میں چاہتا ہوں کہ علامہ ابو بکر ابن العربی المالکی بہت بڑے عالم ہیں اہل سنت کے ان کا ایک قول نقل کر دیتا ہوں کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت حسن کو زہر دیا ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ناممکن ہے اس لیے کہ حضرت معاویہ کو حضرت حسن سے کوئی ڈر نہیں تھا حضرت حسن نزی اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ہاتھ پر صلح کی تھی ان کو حضرت حسن سے کوئی ڈر نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا تو یہ مسئلہ غیب کا مسئلہ ہے کسی نے دیکھا نہیں کسی نے دیکھا نہیں اور اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے تو بغیر دلیل کے اور بغیر ثبوت کے ایک ایسے دور کے بارے میں جس دور میں آپس میں بڑی دشمنیاں تھی اور ایک دوسرے کے خلاب بہت کچھ لکھا اور کہا جاتا تھا اس دور کے بارے میں بغیر ثبوت کے آپ کسی پر الزام کیوں لگا سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا جعدہ بنت اشعس جعدہ بنت اشعس اسی بیوی نے ان کو زہر دیا تھا تاریخ کی ایک روایت بتاتی ہے کہ حضرت معاویہ کے کہنے پر زہر دیا تھا اور ایک روایت بتاتی ہے کہ یزید کے کہنے پر زہر دیا تھا اس عورت اور یزید نے اس عورت سے کہا تھا کہ تُو زہر دے دے میں تجھے شادی کرلوں گا اور جب اس نے زہر دے دیا اور حضرت حسن کی وفات ہو گئی انتقال ہو گیا تو وہ عورت جب یزید کے پاس گئی تو یزید نے کہا کہ جب میں نے تجھے حسن کے لئے پسند نہیں کیا تو اپنے لئے کیوں پسند کروں گا اور دھکے دے کر نکلوا دی بھائیو کہانی گھڑو تو کچھ سوچ سمجھ کے گھڑو بھائی جو عورت نواس رسول کے گھر میں ہو بھائی یزید جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں حضرت حسن رضی اللہ انہوں کے سامنے ان کی کیا وقات ہے بھائی یہ نواس رسول ہیں یہ صحابی رسول ہیں یہ رسول کے محبوب ہیں کوئی دنیا کا متقی اور پرہزگار بڑے سے بڑا اللہ کا ولی کسی صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا یہ ہمارا عقیدہ ہے تو بھائی یزید کا حضرت حسن و حسین کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں کوئی ان کو اگر ان کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے وہ جاہیل آدمی ہے تو اب سوچو کہ نواس رسول کے نکاح میں کوئی عورت ہو اور یزید اس کو صرف اتنا آفر کرے تو زہر دے دے میں تجھ سے شادی کر لوں گا اور وہ بیچاری بیتاب ہو کے زہر دے دے اور شادی کر لے گی کہانیہ گڑنے والوں نے یعنی کہانی گڑنے کے پہلے اس لئے اللہ ابن کسیر کہتے ہیں کہ یہ بقواس بات ہے یزید کے بارے میں بھی یہ بات ناقابل تسلیم ہے اور حضرت معاویہ کے بارے میں تو تسلیم کے باہر کی بات ہے اب آپ گور کیجئے کہ حضرت حسن کے انتقال کے بعد بھی ہر سال حضرت حسین رضی اللہ انہوں حضرت معاویہ کے پاس جاتے تھے اور حضرت معاویہ ان کو انعام دیتے تھے تحفے دیتے تھے بھائی اگر آج ہمیں تاریخ کی روایتیں بتا رہی ہیں کہ حضرت معاویہ نے حسن کو زہر دیا تو ہمیں جب آج چودہ سو سال بعد اگر ہم کو تاریخ کے ذریعے پتا چلائے تو حضرت حسین تو گھر کے تھے ان کو تو ہم سے پہلے پتا رہا ہوگا نا تو اگر حضرت حسین کو پتا تھا کہ میرے بھائی کو زہر حضرت معاویہ نے دیا ہے اور اس کے بعد بھی وہ ہر سال جا کے ان سے انعام لے رہے ہیں توفے لے رہے ہیں توفے تحایف لے رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں بھائی یہ تو دنیاوی اعتبار سے بڑی بے غیرتی کی بات ہو جائے گی نوزو بللہ اور حضرت حسین و حسن نواس رسول ہیں ہم ان کے بارے میں اتنی بے غیرتی کی بات ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا کرتے ہیں دوسرے نواسے ہیں حضرت حسین ابن علی ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ یہ حضرت حسن سے ایک سال چھوٹے ہیں ایک سال چھوٹے ہیں سن چار ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں حسن و حسین دونوں پلے بڑے اور جو فصیلتیں ہیں اور جو مقام حضرت حسن کا ہے وہی مقام حضرت حسین کا بھی ہے دونوں سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے مسند احمد کی سات سو چوہتر نمبر کی حدیث ہے سیدنا علی مردزہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن رسول اکرم سے سینے تک کا اس کا جو بدن کا دھڑ ہے سینے تک کا میرے بیٹے حسن کا رسول سے ملتا جلتا ہے اور میرے بیٹے حسین کا اشبہ ناسبی نبی ما کان اسفل من ذالک سینے سے لے کر کے پورا پیر تک کا جو حصہ ہے وہ حضرت حسین رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا اسی طریقے سے آپ وہ حدیث دیکھیں مسند احمد کی دس ہزار چھ سو انسٹھ نمبر کی حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ اشاہ کی نماز پڑھ رہے تھے جب آپ سجدہ کرتے تھے حضرت حسن و حسین آپ کی پیٹ کے اوپر سوار ہو جاتے تھے جب اللہ کے رسول سجدے سے سر اٹھاتے تھے بڑے پیار اور محبت سے اپنے نوازوں کو اپنی پیٹ سے اتارتے تھے بھئی مسجد میں چھوٹے بچے اگر آ جائیں تو ان کو پیار سے ڈیل کرو رسول نے ایک سبق ہمیں اور آپ کو یہ بھی دیا ہے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو وہ مسجد سے دور ہو جائیں وہ نماز سے متنفر ہو جائیں اگر بھئی غلطی کر رہے ہیں آگے کی سب میں آگے تب بھی پیار اور محبت سے ان کو پیچھے کر دو شرارت بھی کر رہے ہیں تو محبت سے ڈیل کرو ڈانٹنا فٹ کرنا یہ رسول کا طریقہ نہیں ہے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں یہ دونوں نواز سے آئے اور سجدے میں سوار ہو گئے سجدے جتنی دیر رسول سجدے میں رہے دونوں نواز سے اپنے نانا کی پیٹ پر سوار رہے اور اللہ کے رسول جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں بڑی محبت اور نرمی سے دونوں کو پیٹ سے اتار لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب دوسری رکعت میں سجدے میں جاتے تو پھر یہ نواز سے ایسا ہی کرتے ہیں یہ مسند احمد کی 10669 نمبر کی حدیث ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ترمزی کی 3775 نمبر کی حدیث ہے حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں اللہ اسے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے حسین میرے نوازوں میں سے ایک نوازہ ہے اسی طریقے سے ابن ماجہ کی 144 نمبر کی حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسین اللہ محبت کرے جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت حسین کا کچھ خاص ذکر نہیں ملتا ان کی ایکٹیوٹیز کا حضرت عبو بکر کے دور میں اور حضرت عمر فاروق کے دور میں لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ اہل بیعت میں سے ہونے کی وجہ سے بڑے احترام اور بڑی عزت کی نظر سے حضرت حسن حسین کو دیکھا جاتا تھا ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے پاس یمن سے دو چادریں آئیں اسپیشل چادریں تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ چادریں حضرت حسن حسین کے پاس بجوا دی اسی طریقے سے مال غنیمت میں سے حضرت حسن حسین کو خاص طور سے حضرت عمر فاروق ان کو حق دیتے تھے ان کو حصہ دیتے تھے حضرت عثمان غنی کے دور میں افریقہ کے لیے افریقہ کو فتح کرنے کے جو لشکر گیا حضرت عبداللہ ابن ابی سرح کی کمانڈشپ میں اس لشکر میں حضرت حسن اور حسین بھی شامل تھے اسی طریقے سے سنتیس ہجری میں تبرستان کی لڑائی میں حضرت سعید ابن العاص عموی بنو عمیہ بنو عمیہ کو بڑی گالی دی جاتی ہے تمام فوجوں کے کمانڈر بنو عمیہ والے ہیں سعید ابن عاص عموی تبرستان کی لڑائی کے کمانڈر تھے اور اس لشکر میں حضرت حسن و حسین بھی شامل تھے یا حضرت علی کی شہادت ہوئی تو حضرت علی کو گسل دینے والے عبداللہ ابن جعفر اور حضرت حسین تھے اور حضرت علی کی نماز جنازہ حضرت حسن نے پڑھائی جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمیر معاویہ سے صلاح کر رہے تھے حضرت حسین اس فیصلے سے راضی نہیں تھے حضرت حسین اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کے مقابلے میں تھوڑا ان کا مزاج الگ تھا وہ ظاہر ہے کہ حضرت علی کے بیٹے تھے جنگ اور لڑائی کے بھونر سے واقف تھے ان کا یہ کہنا تھا بھائی نہیں ہم جنگ کریں گے ہمارا اگر فریق مقالب غلط ہے اور ہم سید ہم جنگ کریں گے جو اسٹینڈ باپ کا تھا وہ حضرت حسین کا تھا لیکن بڑے بھائی نے سمجھایا اور جب بڑے بھائی نے صلاح کر لی تو چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کی صلاح کو قائم رکھا اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لو جب حضرت حسن رضی اللہ عنہو نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ صلاح کی تو کوفہ سے خطوط آنے لگے حضرت حسن مدینہ آگئے خطوط برابر عراق سے آ رہے تھے اور اس میں حضرت حسن کو بار بار بھڑکایا جا رہا تھا کہ امیر معاویہ کی بیعت توڑ دیجئے صلاح توڑ دیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہو وہ خط پڑتے تھے اور اس کو پانی میں ڈال دیتے تھے ایک مرتبہ ایک لونڈی نے پوچھا کہ یہ خطوط کہاں سے آ رہے ہیں یہ لیٹرز کہاں سے آ رہے ہیں جو آپ پانی میں ڈال دیتے ہیں تو مجموع زوایت کی صحیح روایت ہے حضرت حسن نے جواب دیا کہ من اہل العراق یہ خطوط عراق کی طرف سے آ رہے ہیں من قوم لا يرجعون الى حق یہ خطارہ اس قوم کی طرف سے جو حق کی طرف کبھی پلٹتی نہیں ہے ولا يقصرون عن باطل اور باطل سے کبھی چوکتی نہیں ہے مجھے اپنے بارے میں ان عراق والوں سے اپنے بارے میں ڈر نہیں ہیں اپنے چھوٹے بھائی حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے ڈر ہے تو ان کے بارے میں ڈر ہے حضرت حسن نزی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی حضرت حسین ہر سال حضرت معاویہ کے پاس مدینہ سے شام آتے تھے اور حضرت عمیر معاویہ بڑا احترام کرتے تھے حضرت حسن کا بھی احترام کرتے تھے حضرت حسین کا بھی بڑا احترام کرتے تھے اللہ عنہ ابن کسیر کہتے ہیں البدایہ ونہایہ کے اندر کہ جب حضرت حسن کا انتقال ہو گیا تو حضرت حسین ہر سال حضرت عمیر معاویہ کے پاس آتے تھے فَيُعْطِيْهِ وَيُكْرِمُهُ اور حضرت عمیر معاویہ ان کو تفع تحائب دیتے تھے ان کی عزت کرتے تھے وَقَدْ كَانَ فِي الْجَيْشِ اللَّذِينَ قَزَوْءَ الْقُسْطُنْطُنِيَا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اس لشکر میں شامل تھے جس لشکر نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا معا ابن معاویہ تا یزید حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے ساتھ فی سنت احدا و خمسین سن اکیاون ہجری میں اس پر ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ پرسوں کے لیکچر میں ہم بات کریں گے جو ہمارا آخری لیکچر ہوگا کربلا کے واقعے پر اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اس لشکر قسطنطنیہ میں یزید شامل تھے یا نہیں تھے اللہ میں نے کسیر کہہ رہے ہیں کہ اکیاون ہجری میں قسطنطنیہ پر جو لشکر گیا وہ لشکر یزید کی کمانڈشپ میں تھا اور اس لشکر کے اندر حضرت حسین شامل تھے